اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی پیارے سے سلیوز زائن شیئر کروں گی کیونکہ اس کی کافی ریکویسٹ بھی مجھے آئی ہے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آئی ہے اور آج کل ان بھی یہ کافی ہیں تو سب سے پہلے اس کی میں نے چھڑائی لی ہے سلیوز کی نورمل جتنی چھڑائی لیتے ہیں اتنی ہی لینی ہے کوئی چھڑائی میں آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا اس کی جو لیندھ ہوگی وہ تھوڑی زیادہ لینی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر سے اس کو میئر کرنا ہے جو کہ سکس انچیز رکھنا ہے آپ کا سائز جو بھی ہے سمال میڈیم یا لارچ آپ نے سکس انچیز پہ نشان لگا دینا ہے اوپر سے یہ دیکھیں اس کے بعد جو آگے کے ہمارے سلیوز ہوتے ہیں سیم ان کو ویسے ہی کٹنگ کرنا ہے ویسے ہی ان کی میئرمنٹ کرنی ہے جیسے کہ نورمل سلیوز کی ہم کرتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً ایٹین انچیز ہوں گے تو ان کو میں نے ابھی ریڈی کرنا ہے ابھی جس جگہ پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے وہاں سے آپ نے جو ہم تھری انچیز میئر کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے اور اس طرح سے آم ہول کے آپ نے گلائی دینی ہے آپ کی سانک کے لئے میں آپ کو اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ جو اوپر والا ہے اس کو فولڈ کر کے آپ کو نیچے والے حصے کی سمپل آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں آم ہول کا جو نشان ہے وہ لگا لیا ہے جتنا آپ کا نورمل آم ہول ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے لینا ہے میرا ایٹین ہاف انچیز ہے تو وہاں پہ میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ ایکسٹرہ رکھنا ہے سکس انچیز آپ نے اس سے کم مت کیجئے گا اور اس سے زیادہ بھی نہ کریں تو اچھا ہے اتنا ٹھیک ہے مناسب سا پھر آپ نے اس طرح سے اس کو جس جگہ پہ آپ کا آم ہول کا نشان بنتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو گلائی دینے شروع کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے ٹاپ پہ لے کے جانا ہے آپ نے اور اس کو ہلکی ہلکی گلائی دیتے جانا ہے اور جس جگہ پہ آپ کا آم ہول کا نشان ہے وہاں پہ اس کو ملا دینا ہے اس طرح کر کے ایک بھر پھر سے میں آپ کو فول کر کے دکھا دیتی ہوں اور آگے کا نشان لگاتی ہوں آگے آپ نے جتنے بھی کھلے سلیوز رکھنے ہیں اتنا آپ نشان لگا لیں میں 5 انچز پہ لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ لیندھ ہے کپڑے کی تو آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں تو پھر ان دونوں نشانوں کو آپ اس میں اس طرح سے ملا لینا ہے جو کہ فرنٹ والا ہے اور آم ہول کا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو لائن ڈرو کر لینی ہے آپ نے یہ جو نشان ہے یہ آپ کی سلائی کا ہوگا اس سے آپ نے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹر چھوڑ دینا ہے مارجن کے لیے اور جو پیچھے والا کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو نکال لیں پھر اس کی کٹنگ کریں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کٹنگ وہاں تک کرنی ہے جس جگہ تک آپ کا آم ہول بنتا ہے اس کے بعد جو آپ نے اوپر کی کٹنگ کرنی ہے وہ اسی جگہ سے کرنی ہے جس جگہ پہ آپ نے نشان لگایا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوئی مارجن نہیں چھوڑنا کوئی کچھ نہیں کرنا بس سمپل اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو میر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ جو یہ والا حصہ میرے پاس یہ تقریباً 11.5 انچز ہے کیونکہ جو میرا آم ہول تھا وہ 8.5 انچز تھا اور یہ تھوڑا سا ایکسٹر ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو پلیٹس فکرہ ڈالیں گے تو وہ پھر اس میں کور ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے بہت سمپل سے ہیں ویسے اوپر آپ نے میڈل میں کٹ لگا لیا ہے اور ابھی جو آپ نے پلیٹس ڈالنے ہیں ان کا سائز بہت بڑا نہیں رکھنا درمیانہ سے ان کا سائز رکھ لیں یہ دیکھیں میں سیدھی طرف ڈال رہی ہوں سیدھی طرف سے آپ نے اگر لگانے ہیں تو آپ کو آسان ہی رہے گی میں آپ کو پین اپ کر کے بھی ان کو دکھا دیتی ہوں آپ نے میڈل والا جو ہی سا ہے اس کی طرف دونوں سائیڈ کے جو پلیٹس ہوں گے ان کا روح کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ذرا پین اپ بھی کر لینا ہے اس لیے کیونکہ بعد میں آپ کو جتنا آپ کا عام ہول ہوگا اس کو مغیر کرنے میں آسانی ہوگی کہ کتنا آپ نے رکھنا ہے کتنا وہ ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ کے پلیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے آپ ایک ہول دیجئے گا اگر کم ہوں گے تو ایک اور ایڈ کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے لیے آسان ہے تو ابھی اس طرف لگانے کے بعد جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی دوسری طرف اس کا جو پلیٹس کا رخ ہے وہ آ رہا ہے وہ پل لگانے کے بعد اس طرح سے یہ کچھ لگیں گے ابھی میں آپ کو میر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ پہلے یہ 11.5 انچز تھے اور ابھی یہ اتنے آپ نے کر لینے ہیں جتنا کہ آپ کا عام ہول ہوگا یعنی کہ 8.5 انچز یہ میرے پاس تھا اتنا ہی میں نے رکھنا ہے اس طرح سے دیکھیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فرنٹ سے فولڈ کر لینا ہے لیس لگانی ہے وہ لگا لیں ترپائی کرنی ہے وہ کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہو اور پھر اس کو آپ نے جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا لینی ہے یہاں سے میں فولڈ کروں گی اور پھر اس کی فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور لائک لازمی کیجئے گا ابھی دیکھیں فرنٹ پر میں نے ترپائی کر لی ہے اس کو اور ابھی اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد ان کو آپ نے اپنا جو بھی آپ کا کمیز ہے فروک ہے جو بھی اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے میں ویسے یہ کورٹن پر بنا رہی ہوں آپ کے پاس اگر کوئی اور کپڑا ہو کوئی تھوڑا ہارڈ تو اس پہ زیادہ اچھا لگیں گے نیٹ پہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں سلک میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں سلیوز میرے پاس سیدھے ہیں اور یہ جو ڈریس ہے وہ میرے پاس الٹا ہے اس طرح سے آپ نے ان کا آم ہول آپس میں اٹیچ کرنا ہے اور اس کو سلائی لگانی ہے میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ویسے جب ہم سلیوز کی سلائی لگاتے ہیں ان کو اٹیچ کرتے ہیں تو جس جگہ پہ فٹنگ کی سلائی ہوتی ہیں وہاں سے میں لگاتی ہوں لیکن اس کی میں نے اوپر سے لگانی سٹارٹ کرنی ہے جس جگہ پہ تیرہ ہوتا ہے وہاں سے تو ساتھ ساتھ آپ جو پنز ہیں اس کو بھی ریموو کرتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں تو یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نارمل سلیوز بناتے ہیں بس اوپر سے آپ نے سکس انچیز ایکسٹرا رکھنا ہے چاہے آپ کا سائز جو بھی ہو ٹھیک ہے باقی ساری آپ نے آگے سے کٹنگ اور نشان ویسے ہی لگانے ہیں اور اوپر پھر اس کے کچھ پلیٹس آ جاتے ہیں اور یہ جو پلیٹس ہیں یہ دھاگہ کھینچنے والے نہیں ہیں اس کو آپ نے ویسے ہی ڈالنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہ بہت ریکویسٹ آ رہی تھی مجھے کہ یہ بنا کے دکھاؤں تو اس لئے یہ میں نے بنائے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ویسے آج کل بہت ان ہیں بہت ٹرینڈ میں آئیے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے نہیں کی ابھی تک تو کیونکہ سمر میں پہننے ہوئے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے سلائل لگتی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی جو فائنل لک ہے وہ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے سے یہ بنتے ہیں اور یہ بالکل مناسب سے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے نہ ہی کم ہے کیونکہ اتنے اچھے لگتے ہیں اگر بہت زیادہ ہوں پھر آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے زیادہ لینے ہو تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے شولڈر کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے تو سلیوز آپ دیکھ لیں کہ آپ نے شورٹ سلیوز رکھنے ہیں تھری کوارٹر رکھنے ہیں یا فل رکھنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ ابھی ریڈی ہو جائیں گے بس یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی اور اگر اس طرح کے آپ سلیوز بنایا تو مجھے ضرور پکچر شیئر کیجئے گا انسٹراغرام پہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ